موسیقی رہور میں مکمل نہیں سیلیکٹڈ لوگ ڈاؤن ہوگا صرف کرونا سے متاثرہ علاقے سیل ہوں گے بغیر ماس گھر سے نکلنے پر پابندی آئے سرکاری اسپتالوں میں ایک ہزار نئے وارڈز بنانے کا فیصلہ ماکیش کو بند کرنے کے بجائے مزید بارننگ دینے پر اتفاق ایس سو پیس کے خلاف ورزی پر دکان یا پلازہ سیل کیا جائیں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پر اتیاط نہیں کی عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے ہمیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانی کو بیماری نہیں ہوگی ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے اب لوگ ڈاؤن نہیں ایس سو پیس پر سختی کریں گے جلائی کے مہینے میں کافی مسائل کا استعمنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیراعظم کا دو توک پیغام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحت کی اچھی سہولیات کبھی دستیاب نہیں تھی کاروبار چلانے میں احتیاط ہوگی تو ہسپتالوں پر دباؤ کم ہوگا لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ایسو پیس پر عمل کریں پولیس اور انتظامیاں اکیلی بوجھ میں ہی اڑھا سکتی کرونا پر کابو پانے کے لیے مزید رضاکاروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے تمام صوبوں کے معاملات کو خود مونیٹر کروں گا وزیراعظم کا سینٹرل موڈل سکوٹ بریٹیگن سہولت سینٹر کا بھی غورہ امداد لکھوں کی تقسیم کا جائزہ لیا انجاب میں کرونا کے لیے دس ہزار ویڈز ہیں جولائی میں دو ہزار مزید ویڈز دستیاب ہوتا ہے ایک سو ترانوے افراد وینٹی لیٹرز پر ہیں تین سو سنٹالیس وینٹی لیٹرز خالی بڑھیں ریپ نے امریکہ سے ایک ٹیمرا انجیکشن امپورٹ کرنے کی اجازت دے بھی ہم پرہیس کریں تو کرونا کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے وزیر سہر ڈاکٹر یاسپن راشد کی بریفنگ وزیر خزانہ حاشم جوابک کہتے ہیں اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے ایک نئی ایپ لانچ کی گئی ہے جس میں ایسو پیس کا بتایا جائے گا ٹائگر فورز ایسو پیس پر عمل درامت کو دیکھیں شہر میں کرونا کا پتہ چلانے کے لیے سوفٹ ویئر تیار ہاٹ سکوٹ کی نشاندہی کے لیے نیا سوفٹ ویئر تشکین دے دیا کیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ سوفٹ ویئر کی مدد سے زیادہ پھیلاؤ والے علاقوں کا تائم کیا جائے گا انتظامیاں زیادہ متاثرہ علاقوں میں ٹرائگرٹ لوگ ڈاؤن کر پائے گی اس سے بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے میں مدد دھنے گی لاہور میں کرونا کے پھیلاؤں کی رفتار مزید تھے لاہور میں پچھس ہزار پنجاب میں بچاس ہزار مریض سو آبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں ایک ہزار تین سو بیالیس نئے مریض سامنے آگئے تعداد پچھس ہزار اٹھانوے ہو گئی صبح بھر میں دو ہزار سات سو پانچ نئے کیس ریپورٹ راولپنڈی میں دو سو ساٹھ پیصل آباد میں دو سو سینتیس ملتان میں ایک سو چیانوے گجرات میں بیاسی اور گجرانوالہ میں چوبن نئے مریض وائرس سے مزید اٹھالیس امباد تعداد نو سو اٹھس ہو گئی وائرس سے متاثرہ اب تک سترہ ہزار پانچ سو ساٹھ مریض شفایاب ہو چکے مہکمہ سلام شہباز شریف کے بعد ان کی احلیہ بھی موزی وائرس کا شکار تہمینہ دورانی شہباز شریف کو جان بوچ کر کیسز میں پیشی کے لیے مجبور کیا گیا جس کی وجہ سے وہ کرونا میں مبتلا ہوئے جس کے باعث وائرس گھر والا تک بھی پھیلا تہمینہ دورانکاتی سرکاری دفاع تر کرونا وبا کی شدید لپیٹ میں آکے لیسکو مغلپورہ ڈیویزن کے ریونی آفیسر کرونا کے باعث جانباہ گرانہ عبدالوحید کا چار روز قبل تیس پوزیٹیو آیا تھا رابٹا ہاؤس کے تیس ملازمین میں بھی وائرس کی تشکیز رابٹا ہاؤس کو نو دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کا دبی عملہ بھی کرونا کے نشانے پر چھپن ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس میں کرونا وائرس کی تشکیز دبی عملے نے ہسپتالوں میں کرنٹینہ کر لیا سوشل سیکیورٹی کے ہسپتالوں میں ایک سو چودہ مریض ذریعہ بھوم بھوم آفریدی بھی موزی وائرس میں مبتلا جمعیرات سے تبیت خراف کی جسم میں ضرد ہونے کے بعد ٹیسٹ کرایا تو کرونا مسپت آ گیا شاہد آفریدی نے ٹویٹر پر ٹیسٹ مسپت آنے کی تصدیق کر دی خود کو کرنٹینہ کر لیا قومی ٹویٹرز کی شاہد آفریدی کی جلد مزیراعظم کا لاہور میں لوگ ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ تاجر برادری خوش صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑھ کہتے ہیں مزیراعظم کے مشکور ہیں تاجر برادری دہاری دار طبقے کا احساس کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران ملک کو تین ہزار ارو روپے کا نقصان ہو چکا ہے ایکانومی کا پیہ چلنے سے ہی پاکستان مستحقم ہوگا تاجر برادری سے درخواست ہے ایسو پیس پر سختی سے عمل کریں پنجاب کے بجٹ کا حجم بائیس سو ارب روپے سے زائد ہوگا وفاق کی طرح پنجاب کے ملازمین کی بھی تنخواہیں نہیں بڑھیں گے جاری اخراجات کے لیے ایک ہزار سات سو اسی ارب روپے مختص کرنے کی تجویز سالانہ ترخیاتی پروگرام کا حجم 337 ارب روپے رکھنے کا امکان محمر صحت کے پنج میں چالیس پیسر اضافتہ ہوگا سکول ایڈوکیشن کے لیے اٹھارہ فیضت اضافے سے تین سو تائیس ارب مختص پولیس کو سترہ فیضت اضافے سے ایک سو تیس ارب دیے جائیں گے چھوٹے درجے کے کاروبار والوں کو تیس ارب کا پیکج ملے گا ڈہارڈ نیوز نے پنجاب بجٹ کے خد و خال حاصل کر لیے سپلیمنٹل بجٹ مندرہ جون کو دوپہ دو بجٹ پیش کیا جائے گا غریب کش بجٹ نامنظور تنخواہیں نہ بڑھنے پر سرکاری ملازمین میں افسردگی اور غصے کی لہے لیلوے ملازمین کے پاور ہاؤس اور اولڈ انجن شیڈ پر احتجاجی مظاہریں ڈہیں گھنٹے تک تیز کام ایکسپریس کا انجن بھی روکے رکھا مہنگائی بڑھ گئی مگر غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا بجٹ مزدور دشمن ہے ملازمین کی دوہائی گرمی بڑھتے ہی لوڈ شریڈنگ کا جن بے کابو شہر کی مختلف علاقوں میں لوڈ شریڈنگ کا سلسلہ جاری مگلپورہ شالیمہ مزانگ فلا گجر سنگھ میں بڈجلی کی بندش معمول پر جوہر ٹاؤنس، خریم پاک، پورٹ محمدی، بلال گنج کے علاقوں میں بھی بڈجلی کی آنکھ مچولی گرمی کے باعث پنی حرابی اور ٹرانس فارمر کا جلنا بھی معمول بن گیا لیسکو کو چھتی سو کے بجائے ٹیم تیس سو میگا وارٹ بشلی کی فراہمی سو میگا وارٹ شورٹ پال کا سامن چینی کی مہنگے داموں فروغ لاور نیوز کی نشاندہی پر انتظامیہ کو ہوش آیا چیف سیکٹری پنجاب کا ایکشن جلے انتظامیہ کو متحرک کر دیا چینی کی ستر روپے کلو پروغت ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایے ٹیپٹی کمیشنر کا سامنہ بعد میں فیر پرائز شاپس کا دورہ چینی کی سرکاری ریٹ پر فروغ کا جائزہ بول شہر میں دو سو فیر پرائز شاپس پر چینی دستیاب ہے شگر ملز کو پورے شہر میں پچاس پوائنٹس دیئے تیارٹے اور روٹی کی قیمت بھی جل تیہ ہوگی اسسسٹنٹ کمیشنر کینڈ مرزیہ سلیم کی صدر وازار میں کارروائی تین سٹور مالکان کو اوور چارزنگ پر چالیس ہزار روپے جرمان نہ آئے عوام کو زہر بیچنے والے باز نہ آئے شہری تیرہ ہزار چھے سو سولہ کلو ناکس کچپ کھانے سے بچ گئے پوڈ اتھارٹی کا پیراغن سوسائٹی میں چھاپا چھے ہزار چھے سو کلو فلک دو ہزار آٹھ سو بائیس کلو کیچپ گیارہ سو کلو ٹیمارٹر اور ٹیمیکل تلک چھے پیکنگ مشینے پانچ مکسر دو گرائنڈگ مشینے موٹر اور نیلے ڈرم سب سے اسپتال کے مرجنسی وارڈ میں آتے زندگی کا واقعہ آگ شورٹ سرکٹ کے باعث آپریشن تھیٹر کے اقم میں لگی دعا بھرنے سے بھکتر مچ گئی تمام مریضوں کو باعفاظت وارڈز میں منتقل کر دیا گیا ریسکیو ٹیموں نے آدھے گھنٹے بعد آگ پر کابو پایا آگ لگنے کے باعث دم گھٹنے سے پچاس سالہ بہن جاں بھاک ہو گئی شہری اقبال بھٹی کا الزام پرنسپل سیمز ڈاکٹر محمود عیاس کا کہنا ہے کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وزیراعلا پنجاب نے بھی واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی تارہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے روانگی کا شیڈیول تبدیل ٹیم اب پانچ جولائی کے بجائے جون کے آخری ہفتے روانہ ہوگی انگلینڈ ٹرکٹ بوٹ کا 26 سے 29 جون تک پرائیویٹ ڈیٹ کے انتظام کا پلان تیار پی سی بی نے سیریز کی تیاری کے لیے انگلیش بوٹ سے جل روانگی کی درخواست کی تھی دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ پانچ اگست کو منچسٹر میں کھلا چاہیے ہاں ایسے ہی ایک نیکی کے بدلے میں اللہ میں نے چزارا ہوں اور بتا نہیں کس نیکی کے بدلے اللہ نے سلیم سے محبت میں مبتلا کیا میں اس کی مستحق نہیں تھی ادھاکارہ مائرہ کان نے نا کے بعد اعتراف محبت کر دیا سوشل میڈیا پر بھی اپنی نئی محبت کا زیادہ